اس میں یہ اطلاع دی گئی کہ جس بندے عمران خان کی پوزیشن 65 فیصد تھی وہ 71 فیصد ہو گئی ہے اور تم پارٹیاں اپنے اپنے انتخاب پہ الیکشن لڑ رہے ہو کوئی تیر پہ لڑ رہا ہے کوئی شیر پہ لڑ رہا ہے کوئی لال ٹین پہ لڑ رہا ہے تو الیکشن تم نے خاک لڑنا ہے الیکشن سے فراری ہیں سپریم کورٹ پہ فرض ہے کہ ان کو الیکشن ملائیں اور جو اپنے آپ کو بڑے ارستو اور مہاتیر اور بڑے بڑے کسٹنطنیہ کو فتح کرنے والے دو سو روپے کا ڈالر کرنے والے آئے تھے وہ بتائیں قوم کہاں کڑی ہے قوم کی توجہ اٹھائی جاری ہے آئی ایم ایف ختم ہو گیا آئی ایم ایف تو ختم ہو گیا جنیوہ ڈونر کانفرنس سے بھی آپ کو کچھ نہیں مل رہا ملک ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے سارے بیٹھیں اکل کریں الیکشن کریں استحقام ہوگا اور استحقام سے بہتری ہوگی ہمیں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ادارے ہمارے ہیں فوج ہمارے ہیں عظیم ادارے ہیں لیکن پاکستان بچانا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا سب کا کام ہے انشاءاللہ پاکستان بچے شیخ صاحب رانہ صلی اللہ علیہ صاحب وزیر داخلہ ہے رانہ صلی اللہ علیہ پاگل ہو گیا ہے اس کا دماغی ٹیسٹ کراؤ ادھر جو پاگلوں کا اسبتہ آلہ ہے یہ ٹوکھبے کے آگے کسی اعلیٰ خواہ کسی اسے اعلیٰ اسبتہ آل نہ دکھانا اس کا سٹنڈرڈ فیصلہ بعد یہ ٹوکھبے کے آگے حال ہے اس کا دماغی توازن کراؤ وہ خانہ جنگی کرانا چاہتا ہے پہلے بھی اس نے مناجل قرآن میں حاملہ بیٹیوں کو قتل کیا ہے بچ نہیں سکے گا اللہ کی پکڑ میں آئے گا اور اس کا دماغی توازن بتا رہا ہے کہ کچھ کرے گئی ضرور کر گئی جائے گا سر جو مرضی ترمیم لے ہیں ان کے پاس دو تاہی اکثریت ہی نہیں ہے بڑا سمپل بات ہے آئینی ترمیم کے لیے دو تاہی اکثریت چاہیے نوے دن الیکشن ڈیڈے ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے ہمارے پیسے ہیں یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں ہمارے پیسوں سے یہ لوگوں میں کمپنی کی مشہوری کے لیے انڈر گراؤنڈ الیکشن مہم کر رہے ہیں یہ کمپیوٹر کی مہم کر رہے ہیں آٹے کی مہم کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے پیسے جم ہے سپریم کورٹ کہے گی ایک منٹ میں ساری سیکیورٹی بہال ہو جائے گی ایک منٹ میں سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا شیخ صاحب مریم کی تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے یہ شیخ رشید کی خواہش ہے سوری وہ نیوٹرل ہے زیرو میٹر پہ ہے وہ بالکل نہیں آرہی ملک ڈوب رہا ہے اسٹیبلشمنٹ ان سب کو بٹھائے الیکشن کرائے اور اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو حکومت دے اور معاملات کو ٹھیک کرنے شیخ صاحب مریم کی جو بفتگو ہے جو ٹویٹس ہیں جو بیانات ہیں وہ ریفریکٹ کرنے کے ساتھ کون پڑ رہا ہے مریم کے ٹویٹس اور میرے ٹویٹ دیکھیں میں دس مہینے میں چلا ہوں میرے ٹویٹ برابر ہو گئے اس کے ساتھ میں تو خود ایران ہوں میں دس سال پہلے چلتا تو میں تو بہت ہی آگے نکل جا میرے اور اس کے ٹویٹ میں کوئی دس بیسزار مارکہ فرق رہا گیا شیخ صاحب